السلام علیکم دیویورس خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل ڈرین انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے خواب میں کسی آزمائش بلا یا تکلیف میں مبتلا ہونا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی غم دکھ تکلیف پریشانی میں مبتلا ہوگا اور بعد میں وہ چیز ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی سرور اور اچھا نصیب عطا فرمائے گا بعض اوقات خواب میں کسی آزمائش میں مبتلا ہونا اس کا مطلب کوئی ایسا غلط کام کرنا کوئی گناہ کرنا یا کوئی ایسا غلط دھندہ اختیار کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ علاقے میں بدنام ہو جائیں بعض اوقات خواب میں آزمائش میں مبتلا ہونا قید ہونا بھی ہوتا ہے اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کسی تکلیفی آزمائش میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب وہ مکروز ہو جانا بھی ہوتا ہے بعض اوقات خواب کے اندر کسی آزمائش میں مبتلا ہونا کسی بیماری میں کسی مرض میں گھر جانا ہے خواب کے اندر اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن موزور ہے طاقتور ہے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور آپ دشمن کی سازشوں کو سمجھ نہیں رہے بعض اوقات خواب کے اندر کسی آزمائش میں مبتلا ہونا اولاد کا نافرمان ہونا ہے خواب میں آزمائش کے اندر مبتلا ہونے کا مطلب رزق میں تنگی آنا دوستوں کا ساتھ چھوڑ دینا رشتہ داروں کا مخالف ہو جانا ہے خواب کے اندر کسی آزمائش میں مبتلا ہونا دکھ تکلیف راحت کا ختم ہو جانا ہے لیکن ان تمام خوابوں کی تعبیر اگر کسی نے آزمائش میں مبتلا خود کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ تمام چیزیں عارضی ہیں کچھ وقت کے بعد آپ کی آزمائش ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی بھری سرور والی پرسکون آسائش والی زندگی سے نوازے گا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ